موسیقی ایک کلیجئی دو ہوتی کلیجئی تو میں ایک کلیجئی دی تو میں پہلے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھوں گی تھوڑی سی دیر کے لئے ہم اس کو بوائل کریں گے اور یہ ایک ٹی سپون اڈر گلیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دوں گی اور یہ ایک دال چینی کا چھوٹا سا پیس ہیں کتنی آٹ دس ہیں کالی مرچے اور ایک بڑی لائچی مرچوں میں اس کو boyل کریں گا اس کے بعد ہم نے اسی مسائرے دا کریں گا ہماری کلیجی کیسے پانی میں نے فیک دیا ہے ایک مرچ میں پھائیوں میں نے مرچ کیسے بیٹھے ہیں ایک تی سپن پھی سوی مرچ لی ہے آدھا تی سپن ہلدی ہے اگر سوی مرچے دھنیا ہے پسا ہوا اور ایک ٹی سپن نمک ایک ٹیبل سپن دھنیا پیسٹ ہے ایک چھٹی ڈلی میں نے پیاس کی لے ہی تھی وہ کاٹ لیے اور یہ ایک ٹیماتر لیا درمیانا آدھا پاو دہی آدھا پاو اس میں تیل ڈالے گا اور یہ ایک ٹی سپون اسوری میتھی ڈالی اب ہم مسالے اس کے اندر ڈالتے ہیں اب ہم کلیجی میں مسالے ڈالتے ہیں پت سے پہلے آئل ڈالیں گے یہ آدھا پاو آئل ڈال ہے یہ ایک سو پچیس گرام ٹھیک ہے ایک ٹی سپون کٹو ہی میرچ ہے ایک ٹی سپون پیسو ہی میرچ ہے یہ آپ کم کر سکتے ہیں جتنا کھاتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آدھا ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون یہ ہے نمک ہے ایک ٹی سپون پیسو ہوا دھنیا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون ادھا گلیسن کا پیسٹ ہے اور اس میں جو ہے کچھ پیال ڈالتی ہے کیونکہ اگر ہم براؤن پیال ڈال دیں گے کلیجی میں تو وہ کالیا ہو جاتا ہے مسالہ ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ پیال ڈال دی اس میں اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے گرام مسالہ جو میں نے ڈالا تھا وہ اسی میں ہی ہے گرام مسالہ گرام مسالہ اسی میں ہی رہتا ہے اور مزید اس میں خوشبو ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کو چمچہ چلاتے ہیں بھون کر پھر ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈال لیں پھر اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے بہتی مزیدار بنتی ہے مسالہ کلیجی اور یہ اس کی اسمیل دور کرنے کے لیے بوائل کر کے اس کا پانی پھیکتے ہیں تاکہ یہ اس میں اسمیل ہوتی ہے نا کلیجی میں اس کے بعد اسے مسالے ڈال لیں آپ کتنے مزیدار دنے گی اور ریڈ ریڈ بنتی ہے اس لیے کہ ہم کچھ پیال ڈال لیں ڈراؤن نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھوننے کے لیے چھوڑ جائیں ذرا مسالہ بن جائے ابھی دم پہ رکھ رہینا تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہماری کلیجی پر کیا حال ہے یا کنے گھننے پر آگئی ہوگی گھننے پر آگئی ابھی اب اس کو بھون کر اور اس میں ہم نے ڈال لیں ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر اور ہری مرچے اس کی بھونائی جتنی ہوتی ہے کلیجی کی اتنی ہی مزیدار بنتی ہے اور اس میل بھی ختم ہوتی ہے جس نہ زیادہ آپ اس کو بھونیں گے ابھی یہ میں ٹیمارٹر ڈال لیں ہوں تو اس میں بھون ہوگی پھر میں تھوڑی دیر بعد جب ٹیمارٹر گل جائیں گے اور بھون جائیں گے پھر میں اس میں ڈہی ڈالوں گی پھر اس کو بھون کر بھوننا ہوگا یہ دیکھیں پیاز کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے مسالہ کوب اچھا بھونیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے ایک در میاں سائز ٹیمارٹر لیا تھا یہ میں ڈالیں گے اور یہ چھوٹی ہری مرچے چھوٹی ہری مرچے میں ہمیشہ بتا آتی ہوں آپ کو کہ یہ ٹوپتی نہیں ہے اس کے فشبو ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہی لال مرچے پیسی ہوئے وہ کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سائز ہی کھاتے ہیں اس لیے میں زیادہ زیادہ رہتی ہوں ویسے میں نے اس کو چکھ کر دیکھا بلکہ صحیح ہے مرچے جو ہیں بلکہ صحیح اب ہم اس کو ٹیمارٹر کو گلنے کے لیے چھوڑتے ہیں دم کے اتر دم دیں گے تو نرم پڑیں گے ٹیمارٹر ہم نے ٹیمارٹر ڈالے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کلیجی کو کیا حال ہے دیکھیں ٹیمارٹر بھی بھوننے پر آگئے کتنا پیارہ کلار آیا ہے ریڈ ریڈ ابھی چھوڑا سا ہم اس کو اور بھونیں گے دم پر چھوڑیں گے اس لیے ٹیمارٹر خوب بھول گیا اس کے انتر میں نظر نہ آئے ٹیمارٹر ٹیمارٹر گل چکے ہیں اور ہم مزید اس کو ہلکے چھولے پر پکائیے گا جب بھی بنائیں کرے گی کیونکہ ٹیمارٹر جب ہی تو گھولیں گے کہ جب گلیں گے اور اگر چاہیں تو تھوڑا سا پانی رازے دو چار اسپون اس کو میں چھوڑ نہیں دم پر دوبارہ سے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں سارے ٹیمارٹر بھون گئے یا نہیں ٹیمارٹر آئل بھی سب اوپر آ چکا ہے صحیح اب ہم دہی ڈالیں گے اور قصوری میتھی ڈالیں گے اس کے اندر یہ میں نے آدھا پاؤں دہی لی تھی اور ایک ٹیمیٹی سپون میتھی اب اس کو بھی ڈال کے ہم نے دھم پہ چھوڑنا ہے اس کے بعد ہماری مسالہ کلے تیار ہے اس کے بعد پھر ہم اس کا سلو چھوڑا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر دم پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ اب دہی بھونے گی پہلے ٹیمارٹر گلے تھے اور بھونے تھے اب ہم اس کو دہی میں بس پھر ہماری تیار ہو جائے گی کلے جی اچھا جی ہم نے کلے جی میں دہی ڈال کر اس کو بھی دم پہ چھوڑا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہے ماشاءاللہ دم پہ آ چکیے دیکھیں بھون چکا ہے سب مسالہ آئل بھی اوپر آ گیا ہے بس یہ تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بلکل آدھی اس ٹی سپون سے بھی کم پسا ہو گرم مسالہ بلکل کم ٹھیک ہے اور یہ ہرہ دھنیا دہی ڈالتے ہیں وقت آپ نے کسوری میتھی ڈالنی اور آخر میں ہرہ دھنیا ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہماری کلے جی تیار اچھا میں یہ بتا دوں ہی بکرے کی کلے جی تھی ایک آدھا کلو سے تھوڑ سی زیادہ تھی تو یہ مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اوکے اللہ حافظ